آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر نو کا جس کا عنوان ہے جنگل کی زندگی جنگل کی زندگی بچوں آپ نے دیکھی ہوگی سنی ہوگی پڑھی ہوگی اور کئی بار آپ کو ایسا موقع بھی ملا ہوگا کہ آپ جنگل میں گئے ہوں جنگل میں آپ گئے ہوں گے تو آپ نے ترہ ترہ کے پیڑ پودھے بڑے بڑے درخت جنگلی جانور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور کئی طرح کی چیزیں جو ہمیں عام زندگی میں دیکھتی نہیں ہیں وہ چیزیں آپ نے جنگل کے اندر دیکھی ہوگی بچوں سبق جنگل کی زندگی کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے کے اندر ہم سبق کا مطالعہ کریں گے اور دوسرا حصہ جو اس کا جاری ہوگا ویڈیو جاری ہوگا اس کے اندر ہم سوالات کی مش کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے سبق کا پہلا حصہ جنگل کی زندگی جنگل کی زندگی سے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ جنگل گئے ہوں گے اور آپ نے جنگل کی زندگی دیکھی ہوگی کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے لیکن وہ زندگی آسان نہیں ہوتی بچوں بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے پل پل کے اوپر آفت اور پریشانیوں کا سامنا وہاں پر کرنا پڑتا ہے موقع بموقع جنگلی جانوروں کا سامنا ہوتا رہتا ہے تو گھومنے کے لیے اور تفریق کے لیے وہ ٹھیک ہے باقی رہنے کے لیے ہمارے لیے وہ مناسب نہیں ہے جنگل بچے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہمیں ترہ ترہ کے اشیاں جنگلوں سے ملتے ہیں ترہ ترہ کے ساز و سامان ہمیں جنگلوں سے ملتے ہیں چاہے ہمارے گھر میں استعمال ہونا لیے لکڑی ہو جڑی بوٹیاں ہو گوند وغیرہ ہو کاغذ ہو بہت ساری چیزیں ہمیں جنگلوں سے ملتی ہیں اس کے علاوہ جنگلوں سے ہمیں صاف ہوا اکسیجن وغیرہ بھی ملتی ہے جو کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے تو ہم اس سبق کے اندر جنگلوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنگلوں میں زندگی کیسی ہوتی ہے جانور کس طرح سے رہتے ہیں اور کس طرح کے حالات جنگل کی زندگی کے اندر ملتے ہیں بچو جنگل کی زندگی کے مطالعہ آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی آؤ آج آپ کو جنگل کے بارے میں کچھ اور دلچسپ باتیں بتاتے ہیں بہت ساری کہانیاں آپ نے اپنے والد والدہ سے دادہ دادی سے سنی ہوگی جنگلوں کی سنی ہوگی کہ جنگلوں میں ایسا ہوتا ہے جنگلوں میں ایسا ہوتا ہے اور خوب مزے بھی آپ نے لیے ہوں گے لیکن آج ہم جو باتیں معلومات حاصل کرنے والے ہیں جو باتیں جاننے والے ہیں بچو وہ آپ نے شاید ہی سے پہلے سنی ہوں گی یا بہت مشکل سے آپ کو پتا چلی ہوں گی تو بہت دلچسپ باتیں ہیں آپ کو اپنے نوٹ بک ساتھ رکھنی ہے اور کچھ ایسی چیز آتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آئے اسے کوپی کے اندر انڈر لائن کر لینا ہے اور نوٹ بک میں اس کو اتال لینا ہے جنگلی جانور اتنے خوخار نہیں ہوتے جتنا عام طور پر انہیں سمجھا جاتا ہے یہ بلا وجہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے بچو جنگل میں جب ہم جاتے ہیں اور ہمارا سامنا جنگلی جانور سے ہوتا ہے تو جنگلی جانور جو ہیں اتنے خوخار نہیں ہوتے اتنے غسل نہیں ہوتے کہ انسان کو دیکھتے ہی اس کے پر حملہ کرتے یہ بغیر وجہ کبھی بھی انسانوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے انسانوں تو کیا بغیر وجہ یہ جانوروں پر بھی نہیں کرتے جانوروں پر بھی یہ خوخار جانور شیر چیتا وغیرہ جو ہوتے ہیں اور یہ حملہ تب ہی کرتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے اور انسان پر حملہ تب کریں گے جب ان کو انسان سے خطرہ ہو بھوک لگے گی تب بھی یہ انسان کے اوپر حملہ نہیں کرتے یہ انسانوں پر حملہ تب ہی کریں گے جب ان کو انسانوں سے خطرہ ہو تو وہ جو حملہ آپ کے اوپر کریں گے یہ انسانوں پر کریں گے یہ اپنے بچاؤ کے لئے ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے انسان کو نہیں مارا ہم نے حملہ نہیں کرا تو انسان ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ بلا وجہ حملہ نہیں کرتے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم جب جنگلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں جنگل کی زندگی کے بارے پتہ نہیں رہتا کیسے چلنا چاہیے کیسے جانور کو دیکھنا چاہیے کس طرح کا وہاں پر ہمیں روائیہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں رہتا اور ہم ہر بڑی میں جلد بازی میں ایسی گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں کچھ ایسی عرکت کر دیتے ہیں کہ جس سے جانور غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ غصہ ہو جاتے ہیں تب وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں البتہ بھالو اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہو تو کبھی کبھی بے وجہ حملہ کر بیٹھتا ہے اب شیر چیتو وغیرہ کی بات چھوڑ دیں تو بھالو ایک ایسا جانور ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ جا رہا ہے اور اس نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ سوچے گا کہ آپ اس کے بچوں کو لینے آئے ہو پکڑنے آئے ہو تو فوراں آپ کے اوپر آ جائے گا جھپٹ کے آپ کو گھائل کر دے گا آپ کو زخمی کر دے گا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ شیر چیتے ہاتھی گھنڈے اور دوسرے جنگلی جانوروں سے دور ہی رہنا بہتر ہے سچ بات کیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ جانور بغیر بات کبھی بھی حملہ نہیں کرتے جب ان کو پلشانی ہوگی جب ان کو آپ سے خطرہ محسوس ہوگا تب ہی آپ کے اوپر حملہ کریں گے لیکن سچی بات یہ ہے بچوں کہ ان جانوروں سے دور ہی رہنا بہتر ہے کیونکہ پتہ نہیں کب ان کا مون خراب ہو جائے اور کب یہ آپ کے اوپر حملہ وار ہو جائیں کیونکہ یہ حملہ وار جب بھی ہوں گے آپ کی کسی عرکت کی وجہ سے ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جنگل میں نئے ہو جب جاتے ہو تو ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ ہم لوگ ان کے توڑ طریقے نہیں سمجھتے اور ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جس سے جانوروں کو ہمارے اوپر غصہ آ جاتا ہے یہ جانور جنگل کے باسی ہیں یہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں خدرو پیڑ پودے اور گھانسپوس اور جھاڑیاں کسرس سے ہوتی ہیں یہ جانور جنگل کے باسی ہیں باسی مطلب واسی یہاں واسی کو باسی لکھا گیا ہے اور باسی کا مطلب ہوتا ہے نیواسی یا وہاں کے رہنے والے وہاں بسنے والے باسی تو جانور ان کا گھر ہے وہ تو وہاں پر رہیں گے ہم وہاں پر جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ان کے طور طریقے کہ کس طرح ایسا ان کے سامنے پیش آنا چاہیے تو ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی گھڑ بڑی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس ماحول میں ہی رہتے ہیں وہاں خدرو ایک لفظ آیا ہے خدرو مطلب ہوتا ہے بچوں خود سے پیدا ہونے والے جنگلوں میں یا آپ نے بغیچے میں گھانس کے میدانوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی ہوں گی یا کھیت کھلیانوں کے بیچ میں ایسے پیڑ پودے دیکھیں ہوں گے جن کو نہ تو بیچ ڈالا گیا ہے نہ اگانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ اپنے آپ ہی اگ جاتے ہیں ساتھ میں پیڑوں کے جو بڑے درختیں کسرت بہت زیادہ کسیر تعداد میں زیادہ تعداد کے اندر اور دیکھیں آپ خوخار چیر پھار کرنے والے درندے خدرو اپنے آپ اگنے والے اور کسرت زیادتی بہت زیادہ تعداد کے اندر بہت زیادہ عصداری جن کی ہو تو جنگلوں کے اندر اس طرح کی چیزیں خدرو اپنے آپ سے اگنے والے پیڑ پودے جھاڑیاں یہ خوب ملتی ہیں آگے آتے ہیں ہم جنگل میں ترہ ترہ کے کیڑے مکوڑے چڑیا اور جانور پائے جاتے ہیں جنگل میں کوئی نہ کوئی چشمہ جھیل یا ندی بھی ہوتی ہے چشمہ ہے بچوں زمین سے اُبلنے والا پانی اپنے آپ زمین سے کچھ ایسی جگہ ہوتی جہاں زمین کے اندر عصدے سے پانی جا رہا ہے اور اس پانی کو جب راستہ ملتا ہے اوپر آنے کا تو وہ ایک عصدے سے اپنے آپ اوپر آ کر اُبلنے لگ جاتا ہے وہ بچوں چشمہ ہوتا ہے تو جنگل میں ترہ ترہ کے کیڑے مکوڑے ملتے ہیں ترہ ترہ کے جانور ملتے ہیں الگ الگ ترہ کی چڑیاں وغیرہ اور بہت خوبصورت اور بدصورت ہر ترہ کے جانور جنگل کے اندر ہمیں ملتے ہیں تمام جنگل ایک سے نہیں ہوتے بلکہ ہر جنگل کی آب و ہوا اور زمین کی بناوٹ صرف ایسے جنگلوں ملتا ہے جہاں خوب جھاڑیاں پیڑ پودے اور شکار کے لیے چھوٹے بڑے جانور ہوتے ہیں بچوں جو ہم جنگل دیکھتے ہیں یہ آپ نے جنگل دیکھا ہوگا تو آپ نے اپنے صوبے کا جنگل دیکھا ہوگا تو آپ کسی دوسرے صوبے کے جنگلوں سے اس کو ملائیے تو آپ کو اس میں فرق پتا چل جائے گا الگ الگ جنگاوں کے جنگل الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں جیسے ہمالے کا جو حصہ ہے ہمالے کی پہاڑیوں کا جو حصہ ہے وہاں کے جنگل الگ طرح کے ہیں اور جو آپ میدان کے اندر آوگے میدانی صحے کے اندر تو یہاں کے جنگلوں میں آپ کو الگ چیزیں ملیں گی الگ طرح کے جانور ملیں گے اور جب آپ ریگستانی جنگلوں میں جاؤگے تو وہاں کی خاصیت الگ طرح کی خاصیت وہاں پر ملیں گے آپ کو تو جنگل ایک جیسے نہیں ہوتے الگ الگ حصوں کے اندر الگ الگ جنگل ہوتے ہیں ان کے اندر ملنے والے پیڑ پودے بھی الگ الگ ہوتے ہیں ان کے اندر ملنے والے جانور بھی الگ قسموں کے ہوتے ہیں جیسے شیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شیر ایسے جنگلوں ملتا ہے کہ جہاں پر خوب جھاڑیاں پیڑ پودے ہو گھنا جنگل ہو اور شکار کے لیے خوب چھوٹے بڑے جانور اس کو مہائیا ہو اس جہاں پر شیر ملے گا اور گینڈا گینڈا ایسی جہاں ملے گا کہ جہاں پر اس کو جنگل کے ساتھ پانی مل جائے اور اچھی خوراک مل جائے کھانے کی تو اس طرح یہ الگ الگ قصوں کے اندر الگ الگ طرح کے جانور ملتے ہیں ہمیں آگے آتے ہیں ہم ہمارے ملک میں بھی کئی طرح کے جنگل ہیں ہمالے اور دوسرے پہاڑی جنگلوں میں طرح طرح کے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں مثلا چیر دیو دار سال ساگوان وغیرہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب جنگل بدل رہے ہیں ہمالے کے جنگل میدان کے جنگلوں سے الگ ہیں اور میدان کے جنگل ریگستان کے جنگلوں سے الگ ہیں تو وہاں پر ملنے والے جانور اور پیڑ پودھی بھی الگ ہو جاتے ہیں ہمالے کے اندر جہاں برف پڑتی ہے پہاڑیوں کے اندر تو ایسے پیڑ ملیں گے وہاں پر کہ جو لمبے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے ان کی بناوٹ ہوتی ہے کہ اگر ان کے اوپر برف پڑے تو برف پسل کر ادھر ادھر ان کے اوپر سے گر جائے تو اس طرح کے وہاں پر شنکو نوما اس طرح کے ڈیزائن کے اندر وہاں پیڑ پودے ملتے ہیں تمہیں اگر میدانوں کی طرف آوگے تو میدانوں میں زیادہ گھنے جنگل ملتے ہیں چوڑے اور بڑے بڑے پیڑ ملتے ہیں ان جنگلوں میں شیر تیندوہ بھالو ترہ ترہ کے ہرن بندر اور سانپ بھی ہوتے ہیں میدانی جنگلوں ہمالے کے دامن سے شروع ہو کر وادیوں میں دور تک پھیلے ہوئے ہیں ان جنگلوں میں گھنے اونچے اور چوڑے پتو والے درخت جیسے ڈھاک وغیرہ ہوتے ہیں تو جب اوپر جاؤگے تو چیڑ دیودار اور سال جیسے ملیں گے اور جب نیچے آپ میدانوں کی طرف آوگے تو ڈھاک جیسے چوڑے پتو والے درخت ملیں گے چوڑے پتو والے جنگل ملیں گے آپ کو اور بڑے پیڑ ہوتے ہیں ان کے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں خوب یہاں پہاڑی علاقوں کی طرح پانی کی افرات ہوتی ہے جانور بھی اوپری عصو سے آتے ہیں اوپری عصو سے آتے جاتے رہتے ہیں جو ملا ہوا ہے سائے پہاڑیوں کا اور میدانوں کا تو جو اس عصو سے کے اندر اوپر سے بھی جانور نیچے آتے رہتے ہیں اور نیچے سے اوپر گھومتے رہتے ہیں تو اس طرح کا ماحول ان جنگلوں کے اندر ملتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ریگستانی علاقوں کا وادی ہے بچوں دو پہاڑوں کے بیچ کی گھاٹی والی جگہ گھاٹی کو ہی وادی کہا جاتا ہے اور افرات یعنی زیادتی بھرمار ریگستان میں پانی کی کمی ہوتی ہے ان میں صرف وہی پیڑ پودے اور جانور پائے جاتے ہیں جنہیں پانی کی بہت کم ضرورت ہو ریگستان میں پانی نہیں ملتا جتنا پہاڑی اسو کے اندر ملتا ہے یا میدانی اسو ملتا ہے تو وہاں پر ایسے پودے ہوتے ہیں ایسے پیڑ پودے ہوتے ہیں جنہیں بہت کم پانی کی ضرورت ہو اور جن کے پتے یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں اور ہوتے ہیں تو کارٹوں کی شکل کے اندر یا بہت باریک باریک شکل کے اندر ہوتے ہیں جس سے بہت کم پانی ان کے اندر سے باہر نکلے تو ان کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر کانٹے دار بے پتی کے پیڑ پودے ہوتے ہیں جیسے ناگ پھنی بابول وغیرہ یہاں اوٹ بڑے شیر ببڑ شیر لنگوڑ ساپ اور گرگٹ جیسے جانور ملتے ہیں اس طرح کے جنگلوں میں سب سے زیادہ اوٹ ملتے ہیں اوٹ کے لیے یہ جنگل جو ہے یہاں کے دیگستان کے حصے جو ہے بہت مفید ہیں اور ساتھ میری بابول شیر بھی کئی بار مل جاتے ہیں اور چھوٹے ہیرن وغیرہ بھی یہاں پر ملتے ہیں آگے آتے ہیں ہم زیادہ تر جانور پودوں سے غیظہ ملتے ہیں جانوروں کو غیظہ کہاں سے ملتی ہے پودوں کو اب غیظہ کا آپ کو تواثن متا رکھا ہے کس طرح سے کس چیز کو غیظہ ملے گی تو پودے کا جانوروں کو مل رہی ہے پودوں سے کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسری جانوروں کو شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں جیسے شیر چیتا وغیرہ اور ہیرن سامبر اور جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ پیڑ پودے کھاتے ہیں اور جو پیڑ پودے کھانے والے جانور ہیں ان کو شیر چیتا وغیرہ کھاتے ہیں چریندوں سے یہ فائدہ آئے کہ وہ جنگل کے پیڑ پودوں کو کھاتے رہتے ہیں اگر یہ ایسا نہ ہو تو جنگل اتنے گھنے ہو جائیں کہ ان میں روشنی ہوا اور پانی کی کمی ہو جائیں بچوں چریندے کسے کہتے ہیں چرنے والے اور دریندے شکار کر کے کھانے والے تو چریندے جو گھانسپوس پتیا ہوتی ہیں پیڑ پودے ہوتے ہیں انہیں جنگلوں کے اندر کھاتے رہتے ہیں کم کرتے رہتے ہیں اگر یہ انہیں کھائی نہیں چریندے گھانسپوس کو نہیں کھائے تو یہ گھانس پوس اتنی زیادہ ہو جائے گی اتنے قریب قریب لگ جائیں گے کہ ہوا پانی اور روشنی بھی جنگل کے اندر نہیں آئے گی اور جنگل کے بڑے پیڑ بھی مر جائیں گے جنگل ختم ہو جائیں گے تو یہ جانور جنگلوں کے لیے ضروری ہے ان کا کھانا ان کو ضروری ہے اور پھر جو شیر بغیرہ جیسے بڑے جانور ہوتے ہیں جو ان چرندوں کو کھاتے ہیں درندے جو ہوتے ہیں تو وہ بھی توازن منا دیتے ہیں کہ وہ اگر درندوں کو نہیں کھائیں تو یہ چرندے کو نہیں کھائیں تو یہ چرندے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ سارے جنگل ہی چٹ کر جائیں گے یہ ایسے بھی جنگل ختم کر دیں گے تو قدرت نے ان کا توازن منا رکھا ہے اور اسی کے حساب سے ان کا نظام چلتا رہتا ہے اور پیڑ پودے مر جائیں دوسری طرف اگر درندے نہ ہو تو چرندے اتنے ہو جائیں گے کہ اگر سارے کا سارا جنگل کھا کر ختم کر دیں گے اگر درین دن کا شکار نہیں کریں تو یہ بہت زیادہ آداد میں ہو جائیں گے اور سارا جنگل خواہ کر ختم کر دیں گے چڑیا جنگلوں کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ان کی وجہ سے کیڑے مکوڑے کم ہوتے رہتے ہیں وہ بچوں کو بھی بکھے وہ بیجوں کو بھی بکھرتی رہتی ہے چڑیا کے لیے کیا ضروری ہے چڑیا بھی جنگلوں کے لیے ضروری ہے یہ جو چھٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو جانوروں کے اندر بیماریاں پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کو جانوروں کی کھال سے اور جنگلوں کے بیچ سے لیتے رہتے ہیں اور بیج بھی یہ اپنے ساتھ لے جاتی ہیں دردر بکھیرتی رہتی ہیں اور ان کی بیٹ سے جنگل زرخیز ہوتے رہتے ہیں زرخیز یعنی اپ جاؤ زیادہ پیداوار دینے والے تو جب چڑیایں بیٹ کرتی ہیں تو ان کی بیٹ سے جنگل اپ جاؤ ہوتے رہتے ہیں بیجوں کو چڑیاں ادھر ادھر گھوماتی رہتی ہیں دوسری جنگہ لے جا کر پھیکتی رہتی ہیں اور جو چھوٹے کیڑے مکڑے ہوتے ہیں جو ان جانوروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو بھی چڑیاں کھا کر ختم کر دیتی ہیں غرض ہر جانور اور ہر پودا جنگل کی زندگی کے لیے اپنی جنگہ پر ضروری ہے چرندے بھی جنگلوں کے لیے ضروری ہے درندے بھی جنگلوں کے لیے ضروری ہے اور پرندوں کا بھی جنگلوں کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری اپنی اہمیت ادا کرتے ہیں پرندے بھی کسی زمانے میں ہمارے ملک میں بہت جنگل تھے ہمارے یہاں پر بہت زیادہ جنگل تھے لیکن رہائشی ضروریات کے مطابق ان جنگلوں کو کار دیا گیا ان جنگلوں کو کم کر دیا گیا اور دیرے دیرے جنگل ختم ہونے لگے جنگل ختم ہونے لگے تو ہمیں دوسری چیزوں کے لیے پریشانی ہونے لگی تو پھر حکومت نے پھر دوارہ کوشش کی اور ہم نے بھی جدو جہد کری جستجو کی جنگلوں کو دوبارہ بڑھانے کی اور کئی طرح طرح کی پروگرام چلائے گئے جنگلوں کے لیے مگر اب آبادی کے بڑے شہروں کے آباد ہونے کھیتی باڑی اور کارخانوں میں اضافے کی وجہ سے جنگل کٹنے جاری ہیں اب بھی جنگل کٹنے جاری ہیں جنگلوں کی وجہ سے باڑ کی تیزی کم ہو جاتی ہے جب درخت لگے ہوتے ہیں بڑے باڑ آتی ہے تو درخت کی جڑے مٹی کو پکڑ لیتی ہیں اور وہ زیادہ بڑے کٹاؤں نہیں ہونے دیتی اور اس جنگل کو وہ جمائے رکھتی ہیں پر اندر اس کے علاوہ جنگلوں میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں عمارتی لکڑیاں شہد گوند کوئلہ لاکھ ربر کاغذ بنانے کی لکڑی تارپین کا تیل اور اسی طرح کے بے شمار چیزیں حاصل ہوتی ہیں اتنی طرح کی اشیاں ہمیں جنگلوں سے ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے کتنا فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ہمیں ہمیشہ جد و جہد کرنے چاہیے کوشش کرنے چاہیے جنگلوں کو بچانے کی اور ان کو کٹنے نہیں دینا چاہیے یہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی غرض جنگل ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اگر جنگل نہیں ہو تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہو جو ہمیں نظر آ رہی ہے بلکل ویرانہ سا ہمارا شہر ہو جائے ویرانہ سا ہمارا ملک ہو جائے ہمارے شہر کے لیے ہمارے خود کے لیے ہمارے آس پاس کی حصے کو ہرہ برہ بنانے کے لیے جنگل بہت ضروری ہے ہمیں جنگلوں کی حفاظت کرنے کے اقدام اٹھانے چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ جتنی کم ضرورت ہو جنگلوں کو کٹا جائے کم سے کم جنگلوں کو برباد کیا جائے اور اگر جنگلوں کو کسی ضرورت کے حساب سے کٹنا بھی پڑتا ہے تو زیادہ پیڑ وہاں پر لگانے چاہیے ایک کٹ رہے ہو تو دس پیڑ وہاں پر لگا کر ہم جنگلوں کو بچا سکتے ہیں بچو یہ تھا ہمارا سبق جنگلوں کی زندگی جس کے اندر آپ نے جنگلوں کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ نے حاصل کی اور اس کو سمجھا اور جانا اگر اس تھے کے اندر میں آپ کے سامنے لے کر آوں گا اس کے سوال و جواب نسابی کتاب کے تب تک کے لئے آپ پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ